مہترم ناظرین اے کرام اس سے پہلے کی نشست میں اس تمہیدی کلمات اور تاریخ تاریخ اسلامی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بتائی گئی تھی اور آخر میں اس سے ہم کیسے استفادہ کریں اور کیا اس کے فوائد ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی خاص طور سے اس بات پر ہم نے اس نشست کو ختم کیا تھا کہ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اتمنانی قلب ہوتا ہے کہ کس طرح سے تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اسلاف اکرام صحابہ اکرام انبیاء اکرام کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر جو کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں کچھ تکلیفیں آتی ہیں تو اس تعلق سے ہمیں اتمنان ہوتا ہے کہ ہم سے کہیں زیادہ ایمان کے اندر طاقتور مضبوط قسم کی شخصیتیں جو گزری ہیں ان لوگوں نے جو کہ اللہ کے کس قدر محبوب بندے تھے مقرب بندے تھے ان کے اوپر تکلیفیں آئیں پریشانی آئیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو کس قدر آزمایا تو اس سے جو ہے ہمارے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے یہ تاریخ اسلامی کے مطالعہ کرنے اور پڑھنے کا سمجھ لیجئے کی پہلا فائدہ ہے اور بہت ہی اہم فائدہ ہے مسلمان آپ خاص طور سے موجودہ دور میں دیکھئے پریشانی کاشکار ہیں مصیبتوں میں ملوث ہیں تو اس وقت اگر ہم اسلامی تاریخ کو پڑھیں مطالعہ کریں تو ہمارے دل کو قرار ہوگا سکون حاصل ہوگا اسی طرح سے اہل خیر اور نیک لوگوں کی صیرتوں کو جاننے کا اور ان کے نقصے قدم پر چلنے کا یہ ایک بہترین راستہ ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں وہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم انہیں تاریخ اسلام کو پیس کریں ان کے سامنے تو ایسے لوگوں کے سامنے ایک بہترین نمونہ مل جائے گا اور وہ نیک لوگوں کی صیرتوں کو جب پڑھیں گے تو اس کے مطابق عمل کریں گے ان کے نقصے قدم پر چلیں گے یہ سمجھ لیجئے کہ تاریخ اسلام کے مطالعہ کا یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے اسی طرح سے جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں نیک لوگوں اور صلف سوالحین کی سوانے اور ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت ساری نصیحت آموز درس حاصل ہوتے ہیں اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لَكَدْ قَانَ فِي قَسَسِهِمْ لِعُلِ الْأَلْبَابِ کی ان کے قصوں میں ان کی کہانیوں کے اندر جو اقل مند لوگ ہیں ان کے لئے بہت ساری عبرتیں ہیں نصیحتیں ہیں یقیناً جب ہم نیک لوگوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں سوالحین کی اصلاف کرام کی سیرتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے انبیاء سابقین کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں بہت سارے سبق آموز ہمیں نصیحتیں وہاں پر مل جاتی ہیں بہت ساری نصیحتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی زندگی میں لاغو کرتے ہیں بروقت ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ چیز ہمیں مطالعہ کرنے سے تاریخ اسلام کے پڑھنے سے حاصل ہو جائے گرتا اسی طرح سے ایک بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ سنتِ الٰہی اور اسی طرح سے فطرتِ قونی کے طریقوں سے ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اقوامِ ماضیہ کے ساتھ گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ان کا کیا انجام ہوا چنانچہ جو اچھے لوگ تھے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور جو ظالم لوگ تھے فاسق لوگ تھے کافر لوگ تھے جنہوں نے تکبر کیا زمین کے اندر اللہ رب العالمین کے احکام کو ٹھکرا دیا اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا انہیں کس طرح سے ہلاک کیا انہیں کس طرح سے برباد کیا اور تباہ کیا اور جو نیک بندے تھے اللہ رب العالمین نے ان کو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے مصیبتوں سے نجات دلایا ان کے لئے خوشخبری سنائی دنیا کے اندر اور اسی طرح سے آخرت کے اندر کہ ان کے لئے خوشخبری ہے ان کے لئے جنت ہے تو ہمیں یہ واقفیت کہاں سے ملتی ہے جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں جنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُ وَحَلْنُجَازِ إِلَّا الْقُفْرِ کہ کافروں کو ہم ایسی بدلہ دیتے ہیں اور اسی طرح سے مومنوں کے بارے میں فرمایا کئی جگہوں پر آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر وَقَذَيْلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ بہت سارے واقعات اللہ رب العالمین نے بیان کیے اور اس میں جو ہے کافروں کے حالات پر تفسرہ کیا ان کو کس طرح سے اللہ نے تباہ کیا لیکن وہی پر مومنوں کو اللہ رب العالمین نے کیسے نجات دی کیسے ان کو بچایا اور ان کو کیسے ان کافروں سے نجات دلائی مصیبتوں سے تکلیفوں سے نجات دلائی وہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَذَيْلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں اور کافروں کو اس کا ہم مزا ان کے جو کرتوت ہے اس کے بدلے میں ہم ان کو مزا چکھاتے ہیں وَحَلْ نُجَازِ اِلَّا الْقَفُورِ حافظ ابن کسید نے ان تمام آیتوں کے بارے میں تفسرہ کرتے ہوئے بہت لطیف تفسرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ماضی کے اقوام کے قصے جو بیان کیے ہیں قرآن میں بار بار آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو اس کے دسمن ہیں اللہ رب العالمین کے جو دسمن ہیں ان کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتا ہے اور جو اس کے دوست ہیں اس کے جو محبوب بندے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے یہ بہت ہی لطیف تفسرہ ہے ابن کسید رحمت اللہ علیہ کا کہ ان واقعات جن کو ہم قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں صحیح حدیثوں کے اندر جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں تاکی پتا چلے کہ اللہ رب العالمین اپنے دسمنوں کے ساتھ یعنی جو ظالم اور متکبر لوگ تھے جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے تھے اس کی زمین پر جو ظلم و ستم ڈھاتے تھے ان کے ساتھ اللہ نے کیسا سلوک کیا اور جو اس کے نیک بندے تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تاکہ آنے والی نسل آنے والے لوگ یا جو موجود ہیں جو پڑھ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں اور جو نیک بندے تھے اللہ کے ان کی رویس پر چلیں اور جو کافر بندے تھے جو ظالم بندے تھے ان کی رویس کو چھوڑ دیں تنانچہ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے واقعات کو نقل کرنے کے بعد بار بار سورة تاہہ وغیرہ میں سورة شعرہ میں سورة انبیاء میں آپ دیکھیں گے سورة مومنون میں اس طرح کی باتیں اللہ رب العالمین نقل کی ہیں کہ ذالک من انبائی القرآن نقصہ علیکہ منہا قائم وحسید اور اسی طرح سے کہ ذالک نقصہ علیکہ من انبائی ما قصبق کہ اس طرح سے ہم قصے بیان کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس طرح کی کہانیاں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے معلوم ہو کہ ان میں کون سے لوگ ظالم تھے اور کون سے لوگ نیک تھے اور اس طرح سے ہمیں ان قصوں اور کہانیوں سے خاص طور سے اقوام ماضیہ کے تعلق سے جو کچھ قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان کی سچائی کا پتہ چلتا ہے ان کے اندر کسی منگھڑت واقعات کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے کیوں اس لئے کہ بیان کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے یہ سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں چنانچہ ہمیں پختہ یقین رکھنا ہوگا کہ یہ سارے واقعات جو ہیں سچے ہیں اور صحیح ہیں سوری عصف کے اندر دیکھیں اللہ رب العالمین نے سروع میں فرمایا ہے نحن نقص علیکہ احسن القصص بما احین علیکہ حاضر القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ہم یقیناً آپ کو اچھے واقعات سناتے ہیں ان تمام واقعات کو جو ہم نے وحی کی ہے آپ پر حالانکہ آپ اس سے پہلے ان سارے واقعات سے بے خبر تھے تو یقیناً اللہ رب العالمین جو واقعات بیان کرے گا وجہ کیا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ان سب کو دیکھا ہے ان سب کو جانتا ہے اور باریکی سے جانتا ہے چنانچہ اقوامِ ماضیہ کے واقعات کو ہمیں آج وہی شخص صحیح سے بتا سکتا ہے اس کے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک وہ شخص جو آنکھوں دیکھا حال دیکھا ہو یعنی بے آئینی ہی وہ اپنی آنکھ سے دیکھا ہو یعنی آئینی شاہد ہو وہی ہمیں بتا سکتا ہے اس واقعے اور یہ تو کوئی اس کی صورت ہے نہیں کوئی نہیں ایسا آپ کو ملے گا جو اقوامِ ماضیہ کے واقعات کو ان کی حالات کو یا ان کی حوادث کو اس نے اپنی آگ سے دیکھا ہو اور آج وہ موجود ہو ہمارے سامنے وہ بیان کرے ایسا تو مشکل ہے اب اس کی دوسری صورت بچتی ہے کہ ہم تک منقول شکل میں وہ چیز ملے اور وہ جو چیز منقول ہو وہ سچی ہو وہ صحیح ہو وہ مستند ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ چیز سندن ثابت ہو اور یہ صرف اسلام کے اندر ہے ظاہر سی بات ہے وہ اللہ رب العالمین کی بتائیوی خبر ہو سکتی ہے جیسا کہ قرآن کے اندر یا اللہ رب العالمین جس کو مقلب بنا دے جیسے انبیاء اور رسول ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بہت سارے واقعات بن اسرائیل کے اور اس سے پہلے حضرت نوح ابراہیم آدم تک کے واقعات کو جنت اور جہنم تک کے واقعات کو حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے تو قرآن کے اندر اور صحیح حدیثوں کے اندر چنانچہ جو بھی واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے جیسا کہ میں نے سورہ یسو کی آیت ہے تلاوت کی آپ کو پتا چلے گا کہ ان پر ہمیں یہ یقین کرنا پڑے گا کہ وہ سارے واقعات سچے ہیں اور ہم اگر دیکھیں تو اس کے تین وجوہات ہو سکتے ہیں تین اسباب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ پہ قرآن کے اندر ہو یا حدیث کے اندر ہو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی واقعات جو اقوام ماضیہ کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں وہ ناویل یا ڈرامائی انداز کی تصوراتی اور خیالی نہیں ہیں بلکہ وہ سب کے سب واقعی اور حق ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ قحف کے اندر فرمایا نَحْنُ نَقُسْوَ عَلَيْكَ نَوَاهُمْ بِالْحَقْ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ ہُدَا کہ ہم ان کی خبریں یعنی اقوام ماضیہ کی خبریں جو بیان کرتے ہیں وہ یقینی طور پر سچی ہوتی ہیں حق ہوتی ہیں جیسے اصحابِ قحف ہیں کہ انہوں نے اپنے رب پر ایمان لا کر کے اور وہ اس کے سچے بندے بن گئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اندر مزید ہدایت اتا کی وہ مزید راہ راست پر آئے چنانچہ یہ پہلی چیز ذہن میں رکھئے کہ آخر حدیث اور قرآن کے اندر چاہے وہ اللہ کے رسول ہوں یا اللہ رب العالمین جب کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو ان پر ہم کیوں یقین کرتے ہیں کہ یہ سچا ہے اور اس کے اندر کسی چیز کی کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نابل ٹائب کی جیسے کتابیں ہوتی ہیں ڈرامائی انداز میں تصوراتی اور خیالی ہوتی ہیں ایسا یہ نہیں ہوتا یہ ریل میں ہوتا ہے یعنی جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب حقیقی واقعات ہوتے ہیں اس طرح سے وہ حقیقت میں پیش آئے ہوتے ہیں جبکہ نابل ہے اس میں آپ بہت سارے واقعات پڑھتے ہیں وہ انسان کا اپنا ذہنی اختیرہ ہوتا ہے وہ سخصیتوں کو جگہوں کو تواریخ کو اپنی طرف سے بناتا ہے اور اپنی طرف سے وہ واقعات کو گڑھتا ہے باقاعدہ تو یہ انسانی ذہن کا اختیرہ ہوتا ہے وہ خود سے پیش کرتا ہے جبکہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جو واقعات اور قصے اور کہانیاں بیان کیے گئے ہیں یہ کسی کے ذہنی اختیرہ نہیں ہے بلکہ یہ سب ریل میں حقیقت میں یہ سارے واقعات پیش آئے تھے جس طرح سے بیان کیا گیا ہے اس بھی طرح سے وہ سب پیش آئے تھے مثال کے طور پر حضرت آدم اور ہوا کا واقعہ اور ان کے بیٹوں کا واقعہ حابل اور قابل کا واقعہ آپ دیکھیں گے نو علیہ السلام کا واقعہ کہ کس طرح سے وہ ساڑھے نو سو برس تک اور پھر آخر میں کس طرح سے اللہ نے ان کی قوم کو حلا کیا اور کچھ لوگوں کو نیک لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہیمان لائے تھے کیسے ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بچایا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے بعد بنو اسرائیل کا بہت سارے واقعات قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں تو وہ سارے واقعات آپ جس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ریل میں اسی طرح سے یہ سارے واقعات پیش آئے ہیں اس میں کسی طرح کا آپ شک اور صبح نہیں کر سکتے ہیں یہ جگہ اللہ رب العالمین نے فرما انہذا لہوالقصص الحق آپ دیکھیں کتنی تاقید کے ساتھ اللہ نے انہ جو ہے یہ لفظ تاقید کے لئے آتا ہے اس کے بعد دیکھئے لام تاقید ہے پھر اس میں ہوا جو ہے یہ زمیر فصل یہ بھی تاقید کے لئے آتا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کو بیان کرنے کے بعد عالمران کے اندر کہا یہ جو ہے یقینی طور پر سچا واقعہ ہے تو اللہ رب العالمین تاقید کے ساتھ بیان کرتا ہے تو یہ ایک وجہ ہے کہ جو بھی واقعات ہیں قرآن کے اندر حدیث کے اندر یہ کوئی ناویل نہیں ہے جس میں ڈرامائی انداز میں تصوراتی اور خیالی طور پر پیش کیا جاتا ہے بلکہ یہ وہی واقعات ہوتے ہیں جو ریل میں زمین پر پیش آئے ہوتے ہیں اسی طرح سے دوسری چیز جو ہے ان قصوں اور خبروں کا بتانے والا کون ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا ان قصوں اور خبروں کا بتانے والا گرچہ اللہ کے رسول ہی بتائیں اس میں بھی اصل جو سورس ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے تو ان قصوں کا اور خبروں کا بتانے والا تمام تفصیلی امور سے آگاہ ہوتا ہے اس کی نظر سے کوئی چیز اجھل نہیں ہے ذہر سے بات ہے آپ کے سامنے اگر کوئی واقعہ پیش آئے اور باریکی سے آپ اسے جانتے ہوں اسے بیان کریں بلکل ایسے ہی جتنے اقوام ماضیہ کے واقعات ہیں قرآن اور حدیث میں یعنی صحیح حدیثوں کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم ایسے ہی سمجھیں کہ ان کا بتانے والا اللہ رب العالمین ہے جس کی علم سے کوئی چیز اجھل نہیں ہے جس کی نظر سے کوئی چیز اجھل نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَنَقُسَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ہم یہ جو واقعات اور قصے بیان کرتے ہیں ہم ان سے غائب نہیں تھے غیر حاضر نہیں تھے یعنی ہم ان واقعات کو دیکھ رہے تھے ہماری نظروں کے سامنے یہ سارے واقعات پیش آئے ہیں دیکھیں آدمی کے سامنے کوئی واقعات پیش آئے جیسے وہ بیان کرتا ہے تو جتنے بھی واقعات ماضی میں گزرے ہیں ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی نظروں سے اوجل نہیں رہے یہ جو واقعات قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں یہ سب اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں چنانچہ اس کا مین سورس جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے یہ ہمیں یقینی طور پر یاد رکھنا پڑے گا تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآنی قصے فائدے سے خالی نہیں ہوتے ہیں چنانچہ قرآن ہی کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کے اندر بعض چیزیں جانبی پہلو رکھتی ہیں چنانچہ وہ بے سودھ ہوتی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ان کے بارے میں قرآن کریم کوئی تفصیلی تذکرہ نہیں کرتا ہے جن چیزوں کا تعلق فائدے سے ہوتا ہے چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو یا اس کا تعلق احکام سے ہو یا اس کا تعلق اخلاق و آداب سے ہو یا سماجی زندگی سے ہو سیاسی زندگی سے ہو کسی بھی تعلق سے اگر انسانی شعبہ میں انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہے اس قصے کا کوئی بھی پہلو تو اللہ رب العالمین اس کو ہائی لائٹ کر کے بیان کرتا ہے لیکن اگر جو پہلو سودھ مند نہیں ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین تفصیل سے بیان نہیں کرتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اہلِ کہف اصحابِ کہف اصحابِ کہف کا واقعہ اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان کیا اس کے اندر اصحابِ کہف کے کتے کا بھی بیان آتا ہے لیکن اس کا جو ہے کوئی نہ نام نہ کوئی تذکرہ کوئی تفصیل نہیں چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس میں آپ دیکھیں گے اس آیت کے اندر کہ اصحابِ کہف کی تعداد کا مسئلہ ہو یا ان کے کتے کی تفصیل کا معاملہ ہو اس بارے میں آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں تم لوگوں کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے اس بارے میں فتوہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی ہو سکتا ہے وہ ساتھ ہوں ہو سکتا ہے آٹھ ہوں ہو سکتا ہے نو ان کا جو ہے تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کوئی فکس تعداد نہیں بتلائی مطلب تعداد سے ہمیں نہیں لینا دینا ہمیں ان جوانوں سے لینا دینا ہے کہ ان کا ایمان کیسا تھا وہ کس طرح سے اپنے ایمان کو بچا کر کے ظالم جو بادشاہ تھا ان کے دور میں ان سے کس طرح سے وہ لوگ بھاگ کر کے آئے اور ایک غار کے اندر چھپ گئے اور پھر اس کے بعد بعد میں ان کی زندگی کے اندر کس طرح سے تبدیلی اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کا کس طرح سے ساتھ دیا اور ان کی کس طرح سے ظالموں سے حفاظت کی تو یہ ہمیں دیکھنا ہے ہمیں ان کی تعداد کے پیچھے نہیں پڑھنے اور نہ ہی ان کے کتوں کے بارے میں زیادہ تفصیل جاننے کی ضرورت ہے بالخصوص جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھتے ہیں تو ایسے صورت میں ہمیں ایسے تمام جوانب اور پہلوں کا جاننا ضروری ہو جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے جن سے ہمیں کسی طور بھی اپنی زندگی میں فائدہ ہو کیوں اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو آپ کی ذات کو عصوہ بنانا اور اتباہ کرنا ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے تو پھر اے نبی آپ کہہ دو کہ میری اتباہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے آپ کی زندگی کو آپ کی ذات کو آپ کی صیرت کو آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی اتباہ کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا یہ ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے بلکہ اللہ نے خود فرمایا اللہ قد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے یہ آپ لوگوں کے لئے بہترین نمونہ ہے تو ظاہر سی بات ہے جو چیز بہترین نمونہ ہو اس کی اتباہ بھی فرض ہو ایسی صورت میں اس ذات اور اس سقسیت کی سیرت کے تمام پہلوں کو باریکی سے پڑھنا اور اسے جاننا یہ ہمارے لئے ضروری ہو جاتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے خصوصی طور پر آپ کی زندگی کے تمام پہلوں کو جاننا یہ مسلمان کے لئے ضروری ہے کیونکہ آپ کی اتباہ ہمیں کرنی ہے آپ کے تمام حوال سے واقف ہونا ہمیں ضروری ہے کہ آپ نے دین اسلام کی تعلق سے کون کون سی چیزیں بتائی کون سی چیزیں فرض ہیں کون سی واجب ہیں کون سی مستحاب ہیں کون سی چیزیں ضروری ہیں کیا آپ کرنے کے لئے بولے اور کن چیزوں کو چھوڑنے کے لئے بولے کن چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے کن چیزوں کو کرنا ہے ان تمام چیزوں کو جاننا ہمارے لئے ضروری ہے اور کب ہم جانیں گے جب ہم آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے آپ کی سیرت کو ہم پڑھیں گے آپ نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتلایا ہے ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے انہوں نے کیا دوسروں کو پہنچایا اپنے بعد ان سب کو جب ہم جانیں گے تب اس کے بعد ہم دین پر صحیح سے عمل کر سکیں گے چنانچہ آپ دیکھئے آپ نے صحابہ اکرام کے تعلق سے کیا بیان کیا ہے ایک لمبی حدیث ہے عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول نے ہمیں نصیحت کی اور ایسی نصیحت کی لگتا تھا کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نصیحت ہوگی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے دل گھبرا گئے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو وسیعت کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے ڈرنے گا اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے حاکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا والسمی والتاعت اپنے امیر کی اپنے حاکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا گرچہ وہ ایک حبسی غلام ہی کیوں نہ ہو اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَا اِخْتَلَافًا كَسِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخَلَفَائِ رَاسِدِينَ الْمَادِينَ وَعَذُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسْ وَإِيَّاكُمْ مِخْدَسَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّا كُلَّ مِخْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَإِنَّا كُلَّ بِدْعَةٍ ذَلَالًا آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ دیکھے گا بہت سارے اختلافات کو ایسی صورت میں جب بہت سارے اختلافات آدمی دیکھے تو میری سنت کو لازم پکڑ لے گا میرے خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو لازم پکڑ لے گا اور اپنی داڑ سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور دوسری چیز نئی نئی چیزوں سے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچنا وَإِيَّاكُمْ مِخْدَسَاتِ الْأُمُورِ دین کے اندر بہت سارے لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں گے ان سے دور رہنا کیونکہ ہر نئی چیز بیدات ہوتی ہے دین کے اندر ہر نئی چیز دین کے اندر یہ بیدات ہوتی ہے اور ہر بیدات یہ گمراہی کا سبب ہے گمراہی کا راستہ ہے گمراہی ہے ظاہر سے بات ہے یہ ساری چیزیں ہم کیسے جان پائیں گے کیسے ہم کو پتا چلے گا کہ کون سی چیز گمراہی ہے کون سی چیز بیدات ہے کون سی چیز سنت ہے کون سا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کون سا طریقہ صحابہ اکرام کا ہے خلفائے راشدین کا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنی آخری وسیعت میں ساری چیزیں بتائی کہ میری سنت کو لازم پکڑنا صحابہ اکرام کی سنت کو خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا بداتوں سے دور رہنا سنتوں پر چلنا آخر یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے پتا چلے گی کیسے ہم پتا پائیں گے کہ کون سی چیز سنت ہے کون سی چیز بدات ہے صحابہ اکرام کا خلفائے راشدین کا کون سا طریقہ ہے جب ہم حدیث کو پڑھیں گے قرآن کا مطالعہ کریں گے جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے خلفاء راشدین کی سیرت کا مطالعہ کریں گے خلافت راشدہ اور بنو میہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے جو کی صحابہ کرام تابعین اکرام اور اسی طرح سے تبع تابعین کا زمانہ ہے جو کی خیر القرون ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے بہتر یہ میرا زمانہ ہے اور ظاہر سی بات ہے آپ کے زمانہ میں صحابہ کرام جیسی مقدس حقیقتیں موجود تھیں اس کے بعد فرمایا کہ سماللزین اعلون پھر وہ زمانہ بہتر ہے جو اس کے بعد آئے گا اور ظاہر سی بات ہے وہ تابین کرام کا زمانہ ہے سماللزین یلون پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو آئے گا اس کے بعد مطلب یہ کتب تابین کا زمانہ جب یہ آپ دیکھیں گے اس کو قرون مفضلہ کہتے ہیں بہتر صدیاں کہتے ہیں سب سے بہتر جو صدی گزری ہے تاریخ اسلام کے اندر اور یہ تاریخ اسلام کی جو بہتر صدیاں ہیں یہ آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خلفہ راسدین کی صرف اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کا زمانہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسے تاریخ کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں دین کے احکام کو سمجھنے کی توفیق ملے اور اس طرح سے ہم بہت سارے خرافات سے اور بہت سارے پروپیگنڈوں سے بچ سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دین کے احکام پر چلنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی